ایک شہادت ایسی ہے کہ ابھی شہادت کا واقعہ ہوا نہیں تھا تو شہادت کا تذکرہ عام ہو گیا اور یہ تذکرہ کرنے والی ذات کوئی عام ذات نہیں تھی بلکہ نبیوں کے سردار تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یہ ایسی شہادت کا تذکرہ تھا جس نے شہید ہو کر شہادت کی شان بڑھا دی زندگی بخش دی بندگی کو عبرو دین حق کی بچا لی کون وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی وہ نبی کا نواسہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا کے نانا کا سب کچھ بچا لیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام جن کا بابا علی جن کا نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام جس نے کربلا میں وہ داستان رقم کی جو قیامت کے انسانوں کی رہنمائی کر رہی ہے جب یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت امام حسین رضی طالع انہوں سمیت کئی پلند پایا بزرگوں نے اس سے صاف انکار کر دیا کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی طالع انہوں کو ہتوں اور الچیوں کے ذریعے کوفہ آنے کی طافتیں دینا شروع کر دی یزید بیعت لیے بغیر آپ کا پیچھا چھوڑنے کے لیے قطعی تیار نہ تھا چنانچہ کوفہ کے گورنر نے آپ کو فوجی نرگے میں لے کر یزید کی بیعت پر مجبور کرنا شروع کر دیا تاریخ کا اندوخ ناک واقعہ اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری امام حسین رضی طالع انہوں نے مدینہ چھوڑا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر آئے اور الویدائی سلام کیا اکیل مدینہ نہیں چھوڑا بلکہ اہل خانہ کو ساتھ لیا اور مدینہ سے مکہ کی جانب سفر کا آغاز کیا چار شبان اکسٹھ ہجری کو مکہ پہنچے اب ظل حج کا انتظار ہو رہا ہے کہ حج ادا کیا جائے اسی دوران اطلاع ملتی ہے کہ قاتل حاجیوں کے روب میں مکہ آ رہے ہیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے امام حسین رضی طالع انہا نے حج سے ایک دن پہلے آٹھ سل حج کو مکہ سے بھی رکھتے سفر باندھ لیا آنے والے حج کرنے آ رہے ہیں جانے والا حج بچانے جا رہا ہے تو محرم اکسٹھ ہجری کربلا پہنچے یہ وہی جگہ تھی جہاں حق و باطل کا مارکہ ہونا تھا حیمِ نہرِ فورات کے ساتھ نسب کیے گئے ظالموں نے کہا کہ حیمِ نہر سے ہٹا کر دور نسب کریں امام حسین رضی طالع انہا کے جان ساتھ ٹٹ گئے کہ ہم حیمِ یہاں سے نہیں ہٹائیں گے تقرار حج سے بڑھ گئی بات تقرار سے بڑھ کر تلوار تک پہنچ گئی دونوں جانب سے تلواریں میان سے نکلائیں امام حسین رضی طالع انہا نے فرمایا ٹھیک ہے ہم حیمِ یہاں سے ہٹا لیتے ہیں کیونکہ حسین رضی طالع انہوں جانتے تھے کہ لوگوں پر آیاں ہو جائے کہ یہ مارکہ پانی کا مارکہ نہیں ہے بلکہ حق و باطل کا مارکہ ہے سات محرم کو پانی بند ہو گیا جانور نہر فراز سے پانی پیتے تھے مگر نبی کی آل پر پانی بند تھا نواسہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دفعہ حجت تمام کی کہ خوب جان لو کہ میں کون ہوں کس کا بیٹا ہوں کس کا بھائی ہوں کس کا نواسہ ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کون ہے یزید کی ایک ہی زد تھی کہ حسین رضی اللہ عنہو بیعت پر امادہ ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے ابن زیاد کو تشویش ہوئی اور لشکر بھیجا اس نے مشاورت کی اور تیہ یہ پایا کہ ہندان رسالت کو ایک کترہ پانی نہیں ملنا چاہیے نو محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو نے یزیدیوں کے لشکر سے کہا کہ ہمیں سکون سے عبادت کرنے دو اس رات میں حملہ نہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے مناجات کروں وہ پوری رات انہوں نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزار دی رات میں پھر اپنے ہندان والوں سے کہا کہ آپ لوگ ایک ایک کر کے چلے جاؤ مگر کسی نے بھی جانے کے لیے حامی نہیں بھری لہٰذا صبح ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو کے ہاندان کے لوگوں میں سے ان کے بڑے بیٹے علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حملہ کیا یزید نے کہا کہ چاروں طرف سے حملہ کر دو زبردست مارکہ ہوا مگر تین دن سے ہلک سے ایک گھونٹ پانی کی نہیں اتری تھی علی اکبر پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور واپس والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ اببا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کے مطابق اپنی انگوٹھی ان کے موں میں رکھی تو سرابی آگئی اور ایک اور روایت کے مطابق اپنی سوکھی زبان ان کے موں میں رکھی تو تراوٹ حاصل ہو گئی تو پھر آپ گئے اور حملہ کیا مگر ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے بزدلوں نے دور سے پتھر مارے حتیٰ کہ شہزادہ پرزمین پر گر پڑے ان ظالموں نے آگے بڑھ کر تلوانوں کے وار کیے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے اتنی گرد تھی کہ پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے جب آپ نے بیٹے کی پکار سنی اور آگے بڑھے اور تین چار لوگوں کے سر کلم کیے اور جوان بیٹے کو اٹھا کر حیمے تک لے کر آئے جب حیمے تک آئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بھی بال سفید نہ تھا مگر جب بیٹے شہزادہ اکبر نے ان کے ہاتھ میں دم توڑا ان کے بال صدمے سے سفید ہو گئے تمام بیبیوں نے اس شہادت پر صبر و تحمل کا مظہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کو کہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے کہا یہ ایسے ظالم ہیں ان لوگوں نے پانی پند کر رکھا ہے یہ چھوٹے علی اسکر ہیں شیر خوار بچے ہیں ان کو لے کر جائیں اور اس بچے کے لیے آپ پانی مانگ لیں کہ اس بچے کو تو پانی پلا دیں امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو لے کر باہر گئے اور ارشاد فرمایا اے ظالموں میرے نانا تو وہ ہیں جو حوزے کسر سے پوری امت کو سراف کریں گے اور تم میرے نانا جا کے اس لکھتے جگر کو پیاسا مار رہے ہو تو تھوڑا سا پانی دے دو کہ یہ پانی پی لے ایک کمبخت نے ایسا تیر مارا کہ علی عزقر رضی اللہ عنہوں کے گلے میں جا کر لگا اور آر پار ہو گیا بچے نے وہیں ہچکی لی اور دم توڑ دیا وہ نبی جن کی انگلیوں سے چشمیں جاری ہوئے کہ پورے کے پورے لشکر سراب ہو گئے آج ان کے گھر کے ایک چھوٹے سے بچے کو تیر مار کر پیاسا مارا گیا لیکن امام حسین رضی اللہ عنہوں کی زبان پر شکوا نہیں آیا اور نہ ہی شکایت آئی سبر کے ساتھ بچے کو لا کر خیمے میں لٹایا تو بیویاں سمجھیں کہ علی عزقر کو پانی مل گیا مگر امام حسین رضی اللہ عنہوں نے بتایا کہ اس کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا ہے تو آل رسول کو کس قدر کرب ہوگا اور اس کے بعد حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان اب میں جاؤں گا کچھ ہی دیر میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا جن لوگوں نے علی عزقر رضی اللہ عنہوں جیسے بچے کو تیر مار کر شہید کر دیا وہ حضرت قاسم کو کیسے چھوڑ سکتے تھے اس کے بعد امام زین العابدین جو کہ بہت علیم تھے اور بستر پر تھے وہ اپنے پاؤں پر ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کہنے لگے کہ بابا جان اب مجھے اجازت دیں اب میں اپنی جان کو قربان کروں گا امام حسین رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ نہیں بیٹا اب اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ میں جاؤں گا کیونکہ میرا وقت شہادت آ گیا ہے اور تم عورتوں کے پاس رہو اور مجھے یقین ہے کہ اب تم سے ہی ہماری نسل آگے چلے گی امام حسین رضی اللہ عنہوں تیار ہوئے امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہوں کے پاس تھا آپ رضی اللہ عنہوں نے باندھا حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی تلوار لی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں کی ذریعہ آپ رضی اللہ عنہوں کے پاس تھی اور آپ گھورے پر سوار ہوئے اور مدان جنگ میں تشریف لے آئے آپ نے وہاں آ کر ایک واز کیا اور اتمام حجت کے لیے لوگوں کو سمجھایا تم لوگ کس کو مار رہے ہو آخر تمہاری میری دشمنی کیا ہے میں نے کونسا ایسا غلط کام کیا ہے کہ تم میرے سامنے کھرے ہو اور مجھے قدل کرنے کے در پہ ہو سو جب تم میدان محشر میں میرے نانا جان کے سامنے پہنچو گے تو کس مو سے شفاعت کا سوال کرو گے لیکن وہ بہت ظالم تھے اور کہنے لگے اتنا لمبا واز و نصیحت نہ کریں مقابلہ ہوگا ان بختوں نے حضرت امام رضی اللہ عنہوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر اتنے تیر برسائے کہ آپ رضی اللہ عنہوں گھوڑے سے گر گئے ہون بہنے لگا جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہوں نیچے گرے ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہوں پر تلوانوں سے وار کیے آپ رضی اللہ عنہوں کو شہید کر دیا شمر نے آگے بھر کر ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارک الہدہ کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہوں نے ایک ظالم و فاسق کے سامنے سر عطا تو ہم نہ کرتے ہوئے اپنے دین کو قیامت تک کے لئے زندہ کر دیا اس واقعے میں ہمارے لئے بہت درس ہے آپ رضی اللہ عنہوں دین کی خاطر گھر سے نکلے آپ رضی اللہ عنہوں کے سامنے دشمن کھڑا ہے مگر آپ رضی اللہ عنہوں نے نماز قضا نہیں کی آپ رضی اللہ عنہوں نے ہمیشہ سچ بولا اپنے ہاندان والوں کی قربانیاں دے کر اپنے دین کو زندہ کیا ہمیں بھی ایسی قربانیاں اپنے دین کی خاطر دینی چاہیئے اللہ تعالی ہمیں بھی ان اچھی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے آوین یا رب العلاوین آوین یا رب العلاوین